بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا فنکشن کا لاسٹ لیکچر ہے آرگمنٹ پاسنگ کا تو دیکھتے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پریویس لیکچر میں بھی جو ہم نے چیزیں پڑھی ان کو بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا روائز کر جاؤں یہ سیمپل فنکشن ایک منایا تھا ہم نے اور اس کے اندر اس کو کال کیا تھا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سیمپلی اے بی کو پلس کروا دیا تھا تو میں اسی کو یہ آگے لے کے چلوں گا پہلے دیکھیں اس کو رن کیا تھرٹی آگیا کس طرح سے کہ ہم نے اے کی ویلیو ٹونٹی اے کی ویلیو ٹین اور بی کی ٹونٹی رکھی اور اے پلس بی کر دیا فارمنٹ سپیسیفائر دیا تو اس کے طرح ایسا ہے کہ اس نے ادھر پرینٹنگ کروا دی یہ ہے سیمپل فنکشن کے اندر میں نے کہا تھا تاکہ اسی لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے کہا تھا کہ میں ساری اگزمپل کو کنورٹ کر کے دکھاؤں گا منکہ پہلا جو فنکشن منایا اسی کو رٹرن ٹائم میں اور اسی کو آرگومنٹ پاسنگ میں لے جاؤں گا تو اس لیکچر کے اندر یہ کام بھی پورا کر دیتا ہوں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس کو رٹرن ٹائم میں کنورٹ کرتے ہیں یہ صرف انٹیجر کر دیا اور اب زیادی بات ہے یہ ہم نے یہاں پہ بھی وہی لکھنا ہوتا ہے جو کہ فنکشن کے وقت تو بیسکلی تو یہ رٹرن ٹائپ ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح کی ویلیو رٹرن ہوگی اب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ویلیو جو ہے یہ پرینٹنگ کا کام ہتم ہو جائے گا اور میں کہتا ہوں رٹرن اے پلس بی ایسا کر دیں کسی ویلیو میں رکھوا کے کر دیں آپ کی اپنی مرضی اب اے کی ویلیو کیا ہے ٹین بی کی ٹونٹی اور یہ ویلیو جمع ہونے کے بعد رٹرن ہو رہی ہے کہاں پہ فنکشن میں لیکن پرینٹنگ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں ایک جس ٹائپ کی رٹرن ٹائپ ہوگی اسی ٹائپ کا ایک ویلیو دیکلیر کر لیا سی کے نام سے اور سی کس کے ایکول ہے سی ایکول ہے فنکشن کال ٹھیک ہے اور اب اس کو پرینٹنگ سٹیٹمنٹ میں کس طرح سے لے کے جائیں گے پرینٹ ایف ڈبل کورس کے اندر پرسنٹ ایج ڈی کاما اور سی کیونکہ سی میں کال ہوا جو کچھ بھی ویلیو ہوگی وہ سی میں آجے گی اس کے بعد اس کو کلوز کر دی رن کر کے دیکھتے ہیں کوئی ایرر نہیں کنٹرول ایف نائی تو آپ دیکھیں تھرٹی آگیا میں یہاں سے کوئی بھی ویلیو چینج کروں فرگمپل ٹو زیرو ون کر دے تو اب جاری بات ہے یہ ٹو لیون آنا چاہیے ٹھیک ہو گئے اب یہ ریٹرن میں کنورٹ ہو گیا اب میں اس کو ساتھ ہی ایسا کرتا ہوں کہ ارگومنٹ پاسنگ والا کام بھی کر دیتے ہیں اب یہ ہے کہ میں یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کرتا یہ والا وائیڈ آب کی ہتم کریں گے کیونکہ پہلے والا جو ہے وہ کس کے لیے ریٹرن کے لیے کیا ضروری ہے کہ ریٹرن ساتھ ہونا چاہیے کتن نہیں ضروری لیکن میں نے ذرا کس کوئی زیلی کرنا چاہا ہے تو دونوں کام کر کے دکھاتا ہوں چل انٹیجر اے کاما انٹیجر بی اب ایک دفعہ بھی تو لکھ سکتے ہیں انٹیجر اے کاما بھی نہیں ایسا نہیں جتنی دفعہ ہوگا اتنی دفعہ آپ ساتھ کیونکہ ہر دفعہ کامے کے بعد سپریشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا سا میتھرڈ ڈیفرنٹ ہے میں ان کی نسبت یہاں پہ ہم نے کامے کے بعد نئی ڈیٹر ٹائپ دیکھے تو نیا ویریابل ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے یہ بھلا ایسا کرتا ہوں کہ میں ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ نیا جو لکھا تھا وہ آگیا اور ساتھ سینکالن آگیا کوئی مسئلہ مسائل تم امید ہے کہ نہیں ہوں گے ہم اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں خالی چھوڑ دیں ابھی فنکشن جو ہے آپ کے فنکشن کو ویلیو کہاں پہ جائے گی میں ذرا ایسا کرتا ہوں تھوڑا سا نیچے آجائیں ہم دوں کوڈ سامنے آئے گا تو زیادہ اچھے سے سمجھ جائے گا تو آپ دیکھیں کہ اس کوڈ کے اندر کچھ بھی نہیں نہیں ماں سوائے یہ لکھا ہوا ہے اے پلس بھی اور ریٹن ہو رہا ہے ریٹن بھی نہ لکھتے اگر ایسا کہ یہ والا کام نہ ہوتا ساتھ انٹیجر والا مین کے ساتھ تو میں کہتا ہوں جی ہم نے کال کیا سارا کچھ ادھر آ گیا ادھر آیا لیکن ویلیو پاؤنڈ دے گا تو ویلیو دینے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ میں ادھر لکھتا ہوں ٹو کاما تھری ٹو کس کو مل جائے گا اے کو اور ٹری کس کو مل جائے گا بی کو اور سی پرنٹنگ کے لئے یہ ریٹن ویلیو جو بھی آئے گی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی فائف آ گیا اب دیکھیں کہ یہ کام کیا ہر دفعہ ویلیو ہاں جی ہر دفعہ ویلیو آپ چینج کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی دو ویلیوز ویریبل ڈیکلیئر کریں ان کو یہ جہیں پہ ویلیو سائن کریں تو سمپل حل ہے کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں آپ کام کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کرنا چاہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایکس کی ویلیو الگ سے اور وی کی الگ سے دے دیں ٹو اور اس کو کر دیتے ہیں سیکس ٹھیک ہے جی اب ذری بات ہے یہی چیز پاس ہو جائے گی پاس ہوئے گی کہاں پہ فنکشن کہندہ ہے یہاں پہ کیا چیز آگی ایکس اور یہاں پہ کیا چیز آگی وی ٹھیک ہے اب جو کچھ بھی پہلے ویلیو پاس ہوگی اور پھر وہی چیز ایسی ہے کہ ریٹرن ہونے کے بعد قسم میں آجے گی سی میں اور سی پرنٹنگ کر دے گا ٹھیک ہو گئے آپ دیکھیں سیکس پلس ٹو ایٹین بن جاتا ہے آپ کی مرضی ہے انپوٹ کرنا چاہیے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ انپوٹ میں زیادہ گمگیر قسم کے فنکشن نہیں بنانا چاہ رہا کیونکہ انٹرمیڈیٹ والوں کے لیبل تھوڑا سا ہی ہوتا ہے اتنی کوئی زیادہ دیپ میں نہیں جانتے اور نہ ہی نہیں ابھی اتنی کہ بہت زیادہ تھک قسم کی پروگرامی کا پوچھا جاتا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ کافی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ایرے کا لیکچر رہ گیا تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ایرے بھی آ جائے گا اور ساتھ میں ایک اور سیریز سٹارٹ کرنے لگا ہوں جو سی پلس پلس کی ہے بیسک سے سارا کچھ ہو چلے اور اس میں بڑی چیز جو ہے ابجیکٹوری انٹیٹ کے بھی سارے کنسپٹ آ جائیں پلس کوشش کروں گا کہ ڈیٹا سٹرکچر کا ایریا بھی سارا کور کر دوں یا ڈیٹا سٹرکچر کے سبجیکٹ کو ایزے سبجیکٹ الگ کر دوں الگ سے اس کے لیکچر اپلوڈ کروں یا ایسا کر دوں گا کہ اس کے ساتھ ہی کر دوں گا لیکن یہ جو سیکنڈ ڈیئر کی سی کے کنٹرٹس ہیں وہ آل موسٹ کمپلیٹ ہو گئے ان کے فنکشن جہاں تھا کہ آکے رکھ جاتے ہیں اس کے فردر آپ کو مزید پروگرامنگ کا ایریا کور کرنے کی ضرورت قطن نہیں ہوتی اوکھ جی اللہ حافظ